سپائیڈر مین ایک روز دا سپائیڈر ورس تو اس میں سپائیڈر مین کا رائتہ کیا ہے اب تک اس کا ایک ٹیزر ٹریلر اور ایک اس کا ٹریلر آ چکا ہے جو بہت سمارٹلی اپنی مووی کے بارے میں کافی کچھ ریویل کرتے ہوئے ہمیں کچھ بھی نہیں بتاتا ہے تو یہ مووی بیسکلی سونی کے سپائیڈر ورس کی ہے جس میں ہمیں ان کے سارے سپائیڈر مین دیکھنے کو ملنے والا ہے انہی کے بیچ میں ہمیں ہمارا پوتر پرباکر یعنی انڈین سپائیڈر مین بھی دیکھنے کو ملے گا لیکن کاش ہم اپنے پویتر پر بھاکر آئی مین ہمارے انڈین سپائڈر مین کو لائیو ایکشن میں دیکھ پاتے اور میں سونی سے یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ کاش ہمیں ایک نہ ایک بار تو پویتر پر بھاکر کی مووی دیکھنے کو ملے اب اس چیز کے بہت زیادہ ریپورٹس آ رہے ہیں لیکن میں اس کو لے کے بلکل شور نہیں ہوں کہ ہمیں لائیو ایکشن کے تینے سپائڈر مین ٹو بی مگوئر، انڈریو گالفریٹ اور ٹوم ہیلینڈ کا سپائڈر مین بھی اس میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اب یہ اینیمیٹڈ ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اگر مارول آپ کو اتنی چھوٹ دے ہی دے رہا ہے اور آپ کے اور مارول کے بیچ میں ڈیل ہو ہی رکھی یہ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ تو ایسے کام کرنے والے ہیں ویسے اگر دھیان دیا جائے تو ابھی جو سپائڈر مین اکرونس دہ سپائڈر ورس کا ٹریلر آیا تھا اس میں ہمیں ان تینوں سپائڈر مین کا سوٹ اپ آئی مین لائیو ایکشن کو ہی اینیمیٹڈ میں کر کے انہوں نے دکھایا تھا اور ایک بات جانتے ہو کہ اس مووی میں جتنے بھی ملٹی ورس کے سپائڈر مین سے ہیں ان کو اگھٹھا کر کے ان کو لیڈ کون کر رہا ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے سپائڈر مین 2099 اور اس کو ہمارے آسکر آئیزیک سر نے آواز دی ہے تو یہ کافی زیادہ ہے امپورٹنٹ اور کافی زیادہ مزیدار کریکٹر ہونے والا ہے مجھے کی بات تو یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہمارا انڈین سپائڈر مین پویتر پر بھا کر رہے ہیں اس کو صرف ایک کیمیو کے لیے نہیں ڈا رہے ہیں اور نہ ہی کہ صرف اس کو نام کے لیے دکھا رہے ہیں اس کو اچھا خاصا فوٹج ملنے والا ہے ہم اس سپائڈر مین کو ایکشن کرتا بھی دیکھیں گے اور یہ ایکشن یہاں ممبئی میں ہو رہا ہے اب اس چیز کو دیکھنے کے بعد یہ چیز تو ہم مانی سکتے ہیں کہ یہ اس مووی کے لیے کافی امپورٹنٹ کریکٹر ہونے والا ہے اور ان فیوچر ہمیں اس کریکٹر کے بارے میں اور جاننے اور دیکھنے کو ملے گا ہم ابھی بھی نہیں شور ہیں کہ ہمیں اس مووی میں وین ویلن دیکھنے کو کون ملے گا اور یہی ایک بہت سمارٹ ٹیز ہے سونی کی انہوں نے اپنی مووی کے بارے میں کافی کچھ ریویل کیا ہے اور ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کا ویلن کون ہونے والا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز بہت اچھی ہے کیونکہ یہ ہمیں مووی کے لیے اور زیادہ ایکسائٹ کرتی ہے سونی کے سپائیڈر ورس کی فیلال یہی ایک مووی نہیں ہے اس کا پارٹ ٹو سپائیڈر مین بیانڈ دہ سپائیڈر ورس بھی آنے والا ہے اور اس کے علاوہ ان کی لائیو ایکشن مووی بھی آ رہی ہے جیسے میڈم ویب اور کریوی دہ ہٹر جو ہمیں 2025 تک تو دیکھنے کو ملی جائے گی اور میں ان مووی کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں اسپیشلی میڈم ویب کے لیے اب یہ مت پوچھے گا کہ میں اس کے لیے کیوں اتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہوں وجہ آپ بھی جانتے ہوں گے خیر مووی جون ٹو کو آنے والی ہے اور میں اس مووی کے لیے بتا چکا ہوں کہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ اس سے پہلے والی مووی نے ہمیں بلکل دسپوائنٹ نہیں کیا تھا اور ہم جانتے ہیں کہ شونی اس کے ساتھ کتنا پوٹینشل رکھتا ہے تو میری تو اس مووی کے ساتھ بہت زیادہ امیدیں ہیں آپ اپنا بتائیے اور اگر آپ انڈین سپائڈر مین یعنی پویتر پرباکر کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتا دینا اس کے اوپر بھی اپنا ایک ویڈیو آ جائے گا سو کیسا لگا ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتانا